السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن قلب اللہ یخشع ومن نفس اللہ تشبع ومن دعوت اللہ یستجاب لہا ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتہ یا فتح اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا و انتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین سمامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا فہم قرآن دے ففٹی ون میں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں تو چلیے ہم لوگ سورہ حج ہم لوگ کا چل رہا تھا ہم لوگوں نے فرائیڈے سورہ حج تک حج کی آیت نمبر سیونٹی ٹو تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا پھر اس کے بعد ہمارا اب ویکنڈ کے بعد پھر ہم لوگ اب منڈے جمع ہوئے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے تو چلیے ہم لوگ جو پڑے تھے اس سے پہلے سورہ حج میں جو مزامین ہمارا جو چل رہا تھا ہم دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات کی تقرار کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں تو ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتائے پریویس جو آیت ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی تھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ جو بھی اختلاف یہ لوگ کر رہے ہیں خیامت کے دن ان لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر دلیل کے بغیر سنت کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی سنت نازل نہیں ہوئی ہے اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ اتنے اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ اب جو سنانے والا ہے آیتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو جو ہے یعنی کہ اس کو روک دے وہ کام سے جو ہے روک دیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کس وجہ سے کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو یہاں تک ہم لوگ پڑھے تھے اب انشاءاللہ ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس کے اے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے دریبہ مثلن کے ایک مثال دی جاتی ہے کیا مثال فستمعو لہ کہ تم لوگ جو ہے اس کے بارے میں غور سے سنو ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مثال دی جاری ہے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم یہاں پر آ رہا ہے کہ فستمعو لہ کہ اس کو غور سے سنو تو اب ایک مثال اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے ایک ایگزامپل تو ہمارے کو کیا حکم ہے غور سے سننا ہے تو کیا آپ لوگ ریڈی ہے کیا آپ لوگ غور سے سننے کے لئے تیار ہیں تو چلیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیا مثال دے رہے ہیں انہ اللہ دینہ تدعونا من دون اللہ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بناتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولے لَئِنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَحْكِ وہ لوگ ایک ذباب کا مطلب کیا ہے ذبابہ کا مطلب کیا ہے ایک مکھی اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک مکھی کو بھی وہ لوگ نہیں پیدا کر سکتے جس کو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ وَئِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا کہ وہ اگر وہ ذباب ان سے جو ہے کوئی چیز لے کر بھی چلے جائے کوئی ان سے چھین لے کر چلے جائے تو اللہ تعالیٰ بولے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ کہ وہ اس کو واپس بھی ان سے چھین کر واپس نہیں لا سکتے یعنی کہ وہ مکھی سے چھین کر لا نہیں سکتے دعوفت دعوفت طالب وَالْمَطْلُوبُ کہ کمزور ہے جو مانگنے والا ہے طالب مانگنے والا ہے اور کمزور ہے بہت ضعیف ہے وہ جس سے مانگا جا رہا ہے جو مطلوب ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دونوں بھی جو ہے بہت کمزور ہے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے غور سے سنو جن معبود کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ کرنا چاہیں تو یعنی کہ تین سو ساٹھ بودھ جو کفار مکہ جمع لیے تھے کعبہ میں اب کعبہ کی تعمیر کے بارے میں پڑے ابراہیم علیہ السلام اور پھر حج کے بارے میں خربانی کے بارے میں جو ہم لوگوں نے پڑا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بورے کہ وہ جو کعبہ جو مقصد بنایا گیا تھا کہ توہید کو خیم کرنے کے لیے جس مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا اس میں تم لوگ یہ تین سو ساٹھ بودھ جو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تین سو ساٹھ جو ہے معبود لاکر تم یہاں پر رکھ دیئے ہیں اور شرکہ گرڈ بنا دیئے ہیں جو توہید کا مرکز ہونا چاہیے تھا اس کو جو ہے شرکہ گرڈ بنائے ہوئے ہیں تو یہ تین سو ساٹھ بودھ اگر مل کر بھی یا پھر اس کے علاوہ بھی جتنے بودھ ہے یا جیسا آج کے زمانے میں جتنے کنکر اتنے شنکر جیسا ہے کہ جتنے بودھ آج بھی موجود ہے یہ تمام کے تمام یعنی کہ یہ مثال ہر زمانے کے لیے ہے تمام کے تمام اگر مل کر الگ الگ بھی نہیں بلکہ سب مل جائیں سب ایک جاگہ جمع ہو جائیں اور پھر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے تو یہ پوری کائنات تو دور کی بعد یہ پورا یعنی کہ زمین آسمان پہاڑ اور یہ سمندر یہ پانی یہ انسان اور یہ جو ہے پلانیٹس گیلکسیز یہ سارے چیزیں تو دور کی بات اب اس کے اندر یہ ایک ارد کے اندر پھر کی اس کی ایک مخلوق کہ ایک مکھی اگر وہ بنانا چاہ رہے سب مل کر تو وہ نہیں بنا سکتے بلکہ اگر اب اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو اور مزید ڈسکرائب کر رہے اللہ تعالیٰ اور کیا بول رہے کہ مگر حال تو یہ ہے کہ بلکہ اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے یعنی کہ وہ پھر اس سے جو ہے چھین بھی نہیں سکتے واپس لے بھی نہیں سکتے چھڑا بھی نہیں سکتے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے یعنی کہ جیسا کہ سامنے جو ہے کوئی پرساد رکھاوا ہے کوئی چیز رکھیوی ہے بھگوان کے سامنے یا وہ مورتی کے سامنے یا وہ معبودوں کے سامنے جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کے سامنے کوئی چیز لاکر رکھ دیے اور اگر اس پر ایک مکھی بیٹھ جائے اور وہ مکھی اس کے اندر سے کوئی حصہ لے تو یہ معبود اتنے کمزور ہے کہ ہاں میری چیز تم کیسا لیتے بلکر وہ مکھی سے وہ چیز چھوڑا بھی نہیں سکتے اور آج دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے آج اگر ایک انسان بول سکتا کہ نیکسہ نہیں چھوڑا سکتے ہم دیکھو بتاتے اگر ہم جو ہے وہاں پر ایک جالی رکھ دیے نیٹ رکھ دیے ٹراب رکھ دیے اور اس میں مکھی کو پکڑ لیے تو ہم اس کے اندر سے چھین لیں گے جو بھی وہ لیوی ہے یا جو بھی وہ چھوڑائیوی ہے تو آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھایا دے کہ اللہ کا اگزامپل کتنا یعنی کہ خوبصورت اور کیا بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کیسا اگزامپل دیئے ہیں کہ وہ مکھی کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز پر وہ بیٹھتی ہے وہ مکھی بیٹھتی ہے تو فوری جو چیز وہ لیتی ہے وہ فوری امیڈیٹلی ڈائجسٹ کر لیتی ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی جیسا چمٹی ہوتی ہے تو چمٹی اگر ہم دیکھیں گے کہ چمٹی جب کوئی چیز لے کر جاتی ہے تو وہ اس کا پورا پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ پورا پارٹیکل ایک دانہ ہے سمجھو آپ چامل کا دانہ ہے شکر کا ایک جو ہے پارٹیکل ہے تو وہ پورا شکر کا وہ پارٹیکل لے کر جاتی ہے تو پر یہاں پر مکھی کا ایسا نہیں وہ جس چیز پر بیٹھتی ہے تو ایسے فوری انزائمز وہ چھوڑتی ہے کہ فوری اس کو ڈائجسٹ کر کر ہی اپنے اندر وہ لے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز کو ہم واپس نہیں کر سکتے تو یہ خوبصورتی اللہ تعالی نے کیا پیاری مثال اللہ تعالی بتا رہے کہ یہ شرک کی مثال ہے یہ جس کی تم جو ہے پھر اللہ تعالی کیا بتا رہے ہیں کہ مدد چاہنے والے بھی کمزور ہے جو طالب ہے جو مدد چاہنے والے ہے وہ بھی کمزور ہے اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہے یعنی کہ جب ہم دیکھیں کہ مدد ہم کب چاہتے ٹھیک ہے یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کسی کی مدد کب چاہتے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہم نہیں کر سکتے اور ہم یعنی کہ مجبور ہو جاتے ہیں جب ہم ہلپلیس فیل کرتے ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ مشکل سے نجات ہم آنکو چاہیے ہوتا ہے تو تب ہم کیا کرتے ہیں مدد چاہتے ہیں ایک ایسی ذات کی جو ہم سے زیادہ سٹرانگ ہے جو ہم سے زیادہ جو ہے پاورفل ہے وہ ذات کی ہم جو ہے مدد چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری یہ جو مجبوری سے ہم کو باہر نکالے مشکل سے ہم کو جو ہے باہر نکالے پر اگر سوچ کی دیکھیں کہ ہم جسے مدد چاہ رہے تو مدد چاہنے والا بھی کمزور ہے اور جسے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے تو پھر ہمارے کو وہ مدد چاہنے کا فائدہ کیا ہوگا ہم کو مدد تو اس سے چاہنی چاہیے جو ہم سے زیادہ پاور رکھتا ہے اب جیسا فر اگزامپل اگر آپ جیسا اگر آپ کی چن میں ہے اگر آپ کو ایک فائف کیجی کا کوئی تیل کا ڈبا ہے یا کوئی جو ہے باکس ہے جو آپ کو اٹھانے نہیں آرہا تو آپ وہ اٹھا رہے اٹھا رہے کوشش کرے نہیں آرہا تو اس کے بعد آپ کے اپنے جو ہے پاس سال کے بچے کو بلا کے بولتے کہ ذرا میری اس میں مدد کر دو آپ اٹھا دو یا آپ اٹھا کی یہ چیز رکھ دو تو یعنی کہ ہم کیا کرتے جب ہم مدد کے لئے جاتے تو ہم پھر کیا ہے اپنے ہزبن کو بلاتے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے یا کسی اور کی ایسی مدد لیتے ہیں جو ہم سے زیادہ پاور فل ہے تو یہ ایک تو چھوٹی سی مثال بتا رہی ہوں میں تو اب یہاں پر جس چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ ہم اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں میں آجیز ہوں میں مجبور بندہ ہوں اللہ تعالیٰ تو مدد کر اور وہ ذات جس سے ہم مدد چاہ رہے ہیں وہ اتنی پاور فل ہو کہ ہم کو وہ چیز میں سے باہر نکالنے کی استطاعت رکھتی ہو تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ دنیا میں ایک مخلوق دوسرے مخلوق سے اگر مدد چاہے گی تو وہ مخلوق کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ دوسرے مخلوق کے بھی وہی لیمیٹیشنز ہیں اس کی بھی اتنی ہی استطاعت ہے تو ایسی ذات سے مدد چاہنی چاہیے جو ہم سے بہت زیادہ پاور فل ہے سٹرانگ ہے خادر ہے ہر چیز کی خدرت رکھتا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ ہماری کچھ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگ مخلوق ہیں خود اور مخلوق سے مدد چاہتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اس سے بتر گئے گزرے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ سے موردی بناتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے جو خبروں میں پڑے ہوئے جو مردے ہیں جو مجبور ہیں ان سے مدد چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ جس طریقے سے اگر ہم کمزوروں سے مدد چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور سے مدد چاہنا اس سے بہلے بھی ہم لوگ پڑھے تھے شرک میں تو اللہ تعالیٰ جس کو یعنی کہ جو شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زلیل کرتا ہے تو یہ کمزوروں سے مدد چاہنا کیا ہے ہماری زلت ہے ہم ایک حقیر چیز سے مدد چاہ کر ہم خود حقیر بن جارے کیا ہے کہ ہم ایک حقیر چیز یعنی کہ ہمارا اتنا لو کیلبر ہے اتنا ہم ایک حقیر چیز سے مدد مان کر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر حقیر کر دیتا ہے کیونکہ دیکھیں کہ عبادت کرنا عبادت کرنا ایک ہماری روحانی بھوک ہے ایک ہماری روحانی ضرورت ہے جیسا ہماری جسم کو بھوک لگتی ہے اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے عبادت کرنا کسی سے مدد چاہنا کسی سے جو ہے پناہ طلب کرنا کسی کے سامنے دعا کرنا یہ ایک فطری چیز ہے ہر ایک انسان جو ہے بے ساختہ یہ چیز کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہو ایک ایسی ذات جو اس کی پروٹیکشن کرے اس کو پروٹیکٹ کرے اس کو جو ہے اس کی ضروریات کو پوری کرے تو کیا ہے کہ جیسا ہم اس کا اگزامپل کیا ہے بھوک سے جیسا ہم لے رہے ہیں تو اگر اچھے کھانے کے لیے پاک صاف چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر کیا کرتا ہے بندہ ناپاک چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے تو اسی طریقے سے اگر ایک انسان اللہ کو نہیں پہچانا یہ جو ہے قویون عزیز والی ذات کو نہ پہچانے تو پھر انہیں کیا ہے کمزور جو ہے معبودوں کو اپنا جو ہے ہر چیز عطا کرنے والا سمجھ لیتا ہے ہر چیز پر خدرت رکھنے والا سمجھتا ہے اور اس سے مانگتا ہے اور اس سے مانگ کر خود اپنے آپ کو زلیل کرتا ہے اور خود جو ہے وہ معبود بھی کمزور ہے اور مانگنے والا بھی کمزور ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم کس سے مانگیں بلکہ ان اللہ لقویون عزیز جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی قویون عزیز ہے قوت والا ہے اور زبردست ہے ہر چیز پر کرنے کی عزیز کا مطلب کس کو کہتا ہے معلوم ہے کہ عزیز کا مطلب وہ ذات جو چاہتی ہے وہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے یعنی کہ نافذ کر سکتی ہے یعنی کہ چیزوں کو جو ہے وجود میں ظاہر میں جو ہے لا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے تو یہاں پر جیسا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سور بخرا میں ہم پڑھے تھے نا اذا سعالک عبادی انی فینی قریب کہ بے شک میں قریب ہوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو خبول کرتا میں تمہاری ضروریات کو جو ہے پوری کرتا ہوں پر ہم کیا ہے کہ خدا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرتے ہیں اور پھر کیا ہے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں انہی کو اپنا داتا سمجھتے ہیں گنجل عرش سمجھتے ہیں اور ہر چیز عطا کرنے والا سمجھتے ہیں اور پھر کیا ہے مدد کرنے والا مانگنے یعنی کہ ہر چیز خبول کرنے والا سمجھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہم کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی سے محبت نہ کریں اللہ کے علاوہ کسی سے جو ہے ہم امید نہ رکھیں اور ہمارے لئے کیا ہے لا مقصود الا اللہ ہونا چاہیے لا محبوب الا اللہ ہونا چاہیے لا مطلوب الا اللہ ہونا چاہیے کیا مطلب ہے لا مقصود اللہ کے علاوہ ہم کسی کی طرف جو ہے رجوع نہیں کرنا ہے ہمارا مقصود یعنی کہ ہماری چاہت کیا ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے دوسرا کیا لا مطلوب الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کرنا چاہیے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہونے ہی نہیں ہمارے کو تو کون ہونے کا ہے اللہ کی ذات ہم کو ہونے کا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے لا محبوب الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہمارے لئے محبوب نہ ہو آواز آرہی ہے آپ لوگ کو چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہا تھے ہم لوگ کہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہم محبت نہ کریں جیسی اللہ سے ہم کو محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کسی اور سے نہیں ہونا کا ہے جیسا سور بخرا میں ہم لوگ پڑھے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا معبود بنا لیتے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ ان لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے تو دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جو لوگ ایمان لے کے آئے وَالَّذِينَ آمَنُونَ جِنْ هُنَا جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ کیا کرتے ہیں اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اپنا مقصود اور مطلوب اور محبوب صرف ارصف اللہ کو بناتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب اور محبوب بنائیں گے تو پھر ہم دونوں جہاں میں سرخرو ہوں گے دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے اور دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی کہ عزت عطا کرے گا کیونکہ ہم ایسے رب کے سامنے جھک رہے ہیں جو معزز ہے تو ویسے رب کے سامنے جھکنے سے ہم کو بھی عزت ملے گی پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ما قدر اللہ حق قدری ہی کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے قدر کی ہی نہیں جیسے قدر کرنا چاہیے سبحان اللہ دیکھئے کہ یہ شکایت اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر کئی بار ریپیٹ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے میری قدر کی ہی نہیں جیسے قدر کرنا چاہیے اب سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قدر جیسے کرنا چاہیے تو قدر تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا تو نہیں کر سکتے حق کا قدری ہی تو نہیں کر سکتے پر کوشش تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مارکزمم کوشش دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہاں پر شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں نے میری خدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِّيٌ عَزِيزٌ اور اللہ تعالی قوت والا ہے اور اللہ تعالی زبردست ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ یستفی کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے چن لیا من الملائکتی فرشتوں میں سے رسولا ایک رسول اور من الناسی اور لوگوں میں سے ایک رسول یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ کیا ہے اللہ تعالی اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے اپنے احکامات کو نازل کرنے کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتقب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی جو ہے پیغام رسا منتقب کرتا ہے یعنی کہ فرشتوں میں سے اللہ تعالی نے کس کو چنا یعنی کہ اللہ تعالی الگ الگ کام کے لیے چنتے ہیں پر پیغام اپنا پہنچانے کے لیے از ای میسنجر انجلز میں سے اللہ تعالی نے کس کو سیلیکٹ کیا کس کو پسند کیا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چن لیا اور پھر انسانوں میں سے اور اللہ تعالی کیا یا اپنے نبیوں کو یعنی کہ تمام لوگوں میں سے اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ چنتا ہے کس تک پیغام پہنچانے کے لئے اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لئے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو چنا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو چنا جیسا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا پر اللہ تعالیٰ نے جب نوزر کری تو اس میں سے سب سے پیارا دل اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کے لئے اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بہتر انسان پوری جو ہے روح کائنات میں وہ وقت پر کوئی نہیں تھا سب سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے اپنی بہترین کلام کے لیے اپنے خود کے کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا اب دیکھیں کہ یستفی جو ہے یستفی جو بورڈ یہاں پر آیا ہے اس کا یہ جو ہے استفاہ سے استفاہ کا مطلب کیا چن لینا ہے آہ سامنے والے کو اس کی پیوریٹی کی وجہ سے یعنی کہ اتنے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پوری انسانیت میں سب سے پیور جو آہ دل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا اور پھر استفاہ اس سیلیکشن کو بھی کہتے ہیں جو انسان صرف اور صرف اپنی پسند کی بنا پر کرتا ہے بس اس کو وہ چیز اچھی دیکھی اس کے اندر جو ہے وہ پسند آگئی اور وہ چن لینا ہے تو وہ چن لیتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ضروری نہیں کہ کوئی سائنٹیفیکل لوجیکل راشنل کوئی ریزن ہو بغیر کوئی ریزن کے چننے کو بھی استفاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر غور سے سنیے جیسا فر ایکزامپل کے طور پر آپ کوئی جو ہے شاپنگ مال جاتے ہیں اور جا کر ایک ڈریس اٹھاتے ہیں ایک شئرٹ اٹھاتے ہیں آپ کو وہ جو آپ اٹھائے وہ آپ کو وہ چیز پسند آئی ہو سکتا اس کا کلر پسند آئی ہو سکتا اس کا پارٹن پسند آئے جو بھی ریزن رہو کوئی چیز جو پسند آئی تو آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب سامنے والا اگر آپ سے یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے یہ چیز کیوں سیلیکٹ کی تو آپ بولیں گے کہ بھئی اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ یہ میکو پسند ہے بس ختم اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ میکو پسند ہے تو ایسے سیلیکشن کو اس طفح کہتے ہیں اب دیفنیٹلی آپ جب پسند کر رہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ریزن رہیں گا جس کی وجہ سے آپ پسند ہو سکتا آپ کو وہ کلر پسند ہے یا پارٹن پسند ہے جیسا اگر آپ جو ہے آپ کو دو آفر اگر آپ کو دیا جارہا کہ ایک ڈیری ملک ہے کٹ کٹ ہے اور آپ کو بول رہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک لے لو اور آپ جو ہے کٹ کٹ اٹھا لیے تو اب آپ سے پوچھا جائیں گا کہ کیوں اٹھا ہے بھئی میں کو پسند ہے میں اٹھا لیا بس تو یہ والے سیلیکشن کو اس طفح کہتے ہیں اس کے اور کانٹری میں ہم جو ہے اجتبا پڑھیں گے جو آگے نیکسٹ ورس میں ہم لوگ دیکھیں گے آگے ورس نمبر سیونٹی ایٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اجتبا ہم پڑھیں گے تو دیکھیں کہ اجتبا اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ میں آگے بتاتی ہوں برحال اب یہاں پر دیکھ لی جائے کہ اس طفح کا مطلب کیا ہے جو آپ کا سیلیکشن جو آپ کرتے ہیں صرف محض اس کی یہ ریزن رہتا کہ بس وہ چیز آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے اب وہ پسند کس بنا پر ہے اس کی جو بھی صفت ہے اس بنا پر آپ نے اس کو پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے اور پھر کیا ہے اور ایک ایک مطلب کیا بتے میں اس طفح کا کہ سیلیکشن بیز ڈان پیوریٹی کہ اگر آپ کسی کا سیلیکشن کر رہے اس کی پیوریٹی کی بنا پر یعنی کہ وہ آپ کی پسند ہے کیونکہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کو پیور لگ رہا تو آپ اس کو پسند کر رہے تو اس کو جو ہے اس طفح ہم بولیں گے تو جیسا مشرقین مکہ یا پھر تعائف کے جو تھے قرآن کے اندر بھی جس کا ذکر ہے تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک یتیم ہے ان کو کیوں اللہ تعالیٰ سلیک کرے اس کے بدل تعائف کتے بڑے بڑے لیڈرز ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرنا تھا ان کو اپنا نبی بنانا تھا یا جو ابو جہل ہے ابو جہل کو نبی بنانا تھا یا جو بھی ہے تو ان کے پاس ریزن یہ رہتا تھا کہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے اب یتیم کی شروع سے کوئی حیثیت نہیں رہتی سوسائٹی میں تو ان لوگوں کے دماغ میں یہ تھا ان کا لوجیکل ریزن یہ تھا کہ اگر کوئی ایسے بڑے شخص کو اللہ تعالیٰ سلیک کرتے جس کے اتنے سارے فالوورز ہیں جس کے اتنے سارے فالوورز ہیں اگر ان کو سلیک کرتے جو ایک لیڈر ہے جو ایک خبیلے کا سردار ہے ان کو سلیک کرتے تو پھر دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا نا اوریڈی ان کے بہت سارے چاہنے والے رہتے ان کے دربار میں جو ہے کئی لوگ آگے پچھے رہنے والے ہوتے اللہ تعالیٰ یہ یتیم کو کئی کو سلیک کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ بلہ ان لوگ اس طریقے سے کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتا تمہیں پاس کوئی حق نہیں ہے اللہ سے پوچھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو سلیک کر لیا اور کس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا میں سب سے پیارا جو دل تھا سب سے پیور جو دل تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وزیر اللہ تعالیٰ نے منتقب کیا جو صحابہ اللہ تعالیٰ نے منتقب کیا جو سپورٹرز جو انصار اللہ تعالیٰ نے منتقب کیا تو وہ تھے صحابہ اکرام تو وہ زمانے کے جو صحابہ اکرام تھے وہ پوری دنیا میں سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے سب سے پیور ہے سب سے بیسٹ آف پیپل تھے وہ لوگ صحابہ اکرام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں ان کو سیلیک کر کے اپنے نبی کا وزیر بنا دیا یا اپنے نبی کا ہواری بنا دیا یا اپنے نبی کا انسار بنا دیا تو یہ تو اللہ تعالی نے ان کو سیلک کر لیا تو پھر اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالی کی مرضی ہے جس کو چاہتے ہیں وہ سیلک کرتے ہیں اور وہ سمی اور بصیر ہے یعنی کہ وہ سننے اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ساری دیکھنے والا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی بغیر سنچے سمجھے نہیں بلکہ اللہ تعالی تو ہر چیز سنتے ہیں اور ہر چیز دیکھتے ہیں اور پھر جو کچھ ان کے سامنے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جو کچھ ان سے اوجل ہے وہ بھی اسے واقف ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اور ساتھ میں کمپلیٹ علم رکھنے والے ہیں مکمل علم اللہ تعالیٰ کا ہے ہمارا علم کیسا ہے ناخص ہے اللہ کا علم کیسا ہے کامل ہے تو اللہ تعالیٰ جو العلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے ہر چیز کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے کوئی چیز سے ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ ناواخف ہے تو اس حکمت کی بنا پر وہ تمام مکمل کامل علم کی بنا پر اور اللہ کی کامل حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے سیلیکٹ کرتے ہیں اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اسی کی طرف پر اٹھ کر جاتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سجدہ کرو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے حکم دے رہے عمر کا سیغہ ہے یہاں پر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ رکو کرو اور پھر سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بندگی کرو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دو اب بندگی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیے تھے نا کہ بندگی کا مطلب کیا ہے سلیوری مکمل 24 آرز کی سلیوری میں دینے کا ہے بغیر کوئی کنڈیشن کے بغیر کوئی اپنی مرضی کے کوئی سلیف یہ نہیں بولتا کہ میری مرضی جو ہے وہ کروں گا بلکہ سلیف کیا ہوتا ہے اپنے آخہ کے انڈر ہوتا ہے اپنے ماسٹر کے انڈر ہوتا ہے اور جو ماسٹر کہتا ہے جو آخہ کہتا ہے انہیں وہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ مکمل بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ عبادت ایک تو عبادت یعنی کہ نماز اور رکو یعنی کہ رکو اور سجدہ کر کے مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھ کے تو ایک یہ طریقے کی بندگی کرنا ہے اور دوسرا کیا ہے 24 آرز ہر عمل ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ڈوز اینڈ ڈونڈز کے جو ہے مطابق جو ہے ہمارے عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ افعلو الخیر کے اور پھر کیا کرو وفعلو الخیر کے اور خیر کے معاملے میں جلدی عمل کرو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خیر کے کام کرو افعلو فعل کام کرنا ہے خیر کے تم جو ہے کام کرو اب خیر کے کام کیا ہے کہ خود بندگی کر کے نہیں بیٹھو بلکہ لوگوں کے بارے میں خیر ہمیشہ دیکھیں کہ جب بھی استعمال ہوتا ہے یا تو مال کے سینس میں استعمال ہوتا ہے یا پھر لوگوں سے ریلیٹڈ جو نیکی ہوتی ہے اس کو خیر کہیں گے ٹھیک ہے لوگوں سے ریلیٹڈ جو نیکی ہے اس کو خیر کہیں گے تو اب لوگوں سے ریلیٹڈ نیکی کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو لوگوں کا خیال کرو یتیم کا خیال کرو پڑوسیوں کا خیال کرو رشتہ داروں کا خیال کرو والدین جو بھی ہے ان کا خیال کرو اب دوسرا یہاں پر کیا ہے کہ مالی طریقہ ہے اب بھی جیسے میں بتائیں نا خیر کا مطلب کیا ہے مال کے بھی ہوتا ہے تو فائننشلی لوگوں کی مدد کرو کا مطلب بھی اس کا نکلے گا اور پھر تیسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جو ہے تم ظاہری خیال کرتے ہو جیسا ان کے کھانے کے بارے میں ان کے ضروریات کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں پر اکثر ہم جو ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل خیر لوگوں کے معاملے میں وہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ دنیا کا فائدہ پہنچانے کی کوشش نہ کرو بلکہ آخرت کی بھی ان کی فکر کرو ہم کہے دنیا کے بارے میں تو فکر کرتے ہیں جیسا ہم اپنے سب آرڈینیٹس ہیں اپنے گھر میں کوئی نوکر ہو سکتے کوئی ضرورت مند ہو سکتے اپنے رشتدار ہو سکتے اپنے بچے ہو سکتے تو ہم ان کی حقوق کا خیال کرتے اپنے والد ہیں سارے ان کا حقوق کا خیال کرتے اور ہم یہ بھول جاتے کہ ان کو جنت کی بھی راستہ ہم کو دکھانا ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا فرض ہے تو جنت کا راستہ ہم نہیں دکھاتے بلکہ ہم ان کو سمتے کہ دنیا کی چیزیں عطا کر کر ہم ان کا حق ادا کر رہے پر اصل خیر کام کیا ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید کہ تم کو فلا نصیب ہو جائے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر سیونٹی سیون اس کے پاس آپ کو دکھیں گا کہ سجدہ لکھاوا ہے اور سجدہ کس کے اندہ شافی کہ شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک جو ہے یہاں پر سجدہ کرنا سنت ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سجدہ کرتے تھے ان کا یہ خول ہے یعنی کہ شافی رحمت اللہ علیہ کا خول ہے تو یہاں پر اگر چاہے تو آپ سجدہ کر سکتے ان کے خول کے مطابق اگر نہیں کر رہے نہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے تو آپ کے اوپر ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے اگر اس کو کنسیڈر کریں گے اس کو بھی انکلوڈ کریں گے تو پھر ٹوٹل قرآن کے اندر پندرہ سجدے ہوں گے تو اگر امام شافر رحمت اللہ علیہ کے مطابق کتنے سجدے ہیں قرآن کے اندر ٹوٹل پندرہ سجدے ہیں اور اگر ہم جنرل باقی کے تمام دوسرے مفسرین کے حساب سے ہم دیکھیں گے اور علماء اکرام کے حساب سے دیکھیں گے تو چودہ سجدے کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آیت نمبر 78 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے اب دیکھیں کہ یہ بھی آیت دیکھیں اس سے پہلے کیا بتا ہے اللہ تعالیٰ قدر کرو جیسا قدر کرنے کا حق ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جد و جہد کرو اب جہاد کا مطلب کیا ہے دونوں معنی میں جہاد فی سبیلی لہ آ جائیں گا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا آ جائیں گا قتال آ جائیں گا جنگ کرنا آ جائیں گا اور پھر کیونکہ یہ جو سورہ حج ہے اس کے اندر آلریڈی آیت آ گئی بھی ہے جس کے بارے میں جنگ کا حکم ہوا ہے پر یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر یہ حصہ مکی آیتوں کا ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ یہ مکی آیت ہے تو ابھی یہاں پر کیا ہے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو یہاں پر جہاد کا مطلب ہم کیا لیں گے سٹرگل لیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے سٹرگل لینے کا ہے سٹرائف کرنے کا ہے تو سٹرائف in cause of Allah یا پھر سٹرگل in cause of Allah تو یہ ہم اس کا مطلب لیں گے تو جہاد کا مطلب یہاں پر کیا نکلیں گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدو جہد کرنا محنت کرنا کوشش کرنا جیسے کہ کرنے کا حق ہے جتنا یعنی کہ اس کا حق اب دیکھیں کہ جیسا یہ سینڈنس آتا نا اللہ تعالیٰ گر سے بتا بولتے کہ جہاد کرو اگر اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو یا سٹرگل کرو کوشش کرو تو ہم سوچتے کہ ٹھیک ہے چلو ہم اپنے حساب سے کوشش کر لیتے اوکے ہم کو یہ اتنا مشکل نہیں لگے گا پھر جیسا یہ سینڈنس آ گیا نا حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے ویسی کوشش کرو تو ہم جو ہے اگرم سے کیا ہو جاتے سیڈ ہو جاتے اور ہم یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جیسا جہاد کرنے کا حق ہے جتنی محنت کرنے کا حق ہے وہ حق ہم کہاں سے کر سکتے اللہ تعالیٰ ہم اس کے خابل اچھ نہیں ہے ہم اتا کری نہیں سکتے بلکہ جو ہے ہمارے دل میں یہ خیال آتا اور ہم کو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ impossible job description ہے کہ ایسے کام کی طرف ہم کو بتایا جا رہا ہے جو ہم کری نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھئے کہ اس کی جواب میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے اس نے اشتباکم چن لیا تم کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کام کے لئے لہٰذا تم جو ہے اپنے لحاظ سے اس کے اندر کوشش کرو تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم یہ کام کری نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم نے تم کو یہ کام کے لئے چن لیا جیسا فر ایکزامپل اگر جو ہے ہم گھر میں جو کک رکھتے جیسا فر ایکزامپل کوئی ہم میڈ رکھ رہے کوئی کک رکھ رہے ہم جو ہمارے پاس کھانا پکانے والی ہو تو ہم اس سے پہلا سوال کیا کرتے کہ تم کیا پکا سکتے تو انہیں بولی کہ ہم پکا سکتے اللہ کے رہے میں جیسا سٹرگل کرنے کا حق ہے اور ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا کہ ہم تو اللہ کا وہ حق ادا کہاں سے کر سکتے پر اللہ تعالیٰ نے بتا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اجتباکم اب دیکھیں کہ یہاں پر ڈیفرنس کیا ہے اجتباکم جو ہے ایسا چننا ہے جو ہماری کیپیبلیٹی کے حساب سے جو ہے ہم کو جب ہم وہ کیپیبل ہوتے ہیں تو جب ہم اس کے کالیفائی کرتے ہیں تب جو ہمارا سیلیکشن ہوتا ہے اس کو اجتبا کہتے ہیں یہ استفعہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اجتبا ہے یعنی کہ آپ کی صلاحیت کے بنا پر آپ کے اندر وہ کالیٹی کے بنا پر آپ کی وہ کیپیبلیٹی کے بنا پر جو سیلیکشن کیا جاتا ہے وہ قابلیت کے بنا پر جو آپ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو اجتبا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے تمہارا اجتباہ کیا ہے یعنی کہ تمہارے اندر وہ چھپیوی صلاحیت ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ تم یہ کام کر سکتے تم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کر سکتے کوشش کر سکتے محنت کر سکتے تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے تو اپنی طرف سے اپنے میکزمم افرٹس لگاؤ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو یعنی کہ نبیوں میں سے انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ کو چن لیتے ہیں اعزہ اپنے نبی اعزہ اپنے رسول اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اب دیکھیں کہ تا خیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں تو اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو اب یہ جو دین کا کام ہے اب یہ جو قرآن کا کام ہے اب یہ کون کرے گا اس کو ہم کو کرنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو چن لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو امت وسط بنا کر بھیج دیے ہوئے ہیں ہم کو کنیکٹنگ امت اللہ تعالیٰ بنا دیے ہوئے ہیں اب ہمارا کام ہے ہماری ذمہ دار یہ کہ ہم یہ قرآن کو اب لوگوں تک پہنچانے کا ہے لوگوں کو یہ چیز بتانے کا ہے اور اس کے اندر ہما کو محنت اور جد و جہد کرنا ہے اپنا مارکزمم افورٹس ہم کو لگانے کا ہے اور قیامت میں اللہ تعالی ہمارا جو حق جہادی ہی جو اللہ تعالی بول رہے ہمارا معظمم اللہ تعالی افرد دیکھ کر ہمارا عجر ڈیسائیڈ کریں گے یعنی کہ اللہ تعالی بول رہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالی یعنی کہ امتِ وسط یعنی کہ امتِ محمدیہ کو اللہ تعالی نے کس کے لئے چن گیا ہوا ہے وہ نبیوں کے کام کے لئے اللہ تعالی نے چن گیا ہے جو کام اللہ نے جبرائیل سے لیا تھا جو کام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا کہ اللہ کا پیغام جبرائیل کا کام کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کا پیغام نبی کو پہنچانا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور نبی کا کام کیا تھا کہ اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانا اب پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب تمہارا کام کیا ہے کہ وہ جو نبی نے تم کو جو پیغام پہنچایا ہے وہ لوگوں کو تمہاں کو پہنچانے کا ہے تم وہ انٹر میڈیٹر ہو جو نبی کا پیغام اب لوگوں تک پہنچانے والی تم امت وسط ہو تم وہ خیر امت ہو جس کو اللہ نے چن لیا ہے اور تمہاری کوئی خاص صفت کے بنا پر چن لیا ہے اب اس پر ہم کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم کو امت محمدیہ میں سے بنایا اللہ تعالی چاہتے تو ہمیں کو کسی اور امت سے بنا سکتے تھے اور ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہوتا تھا ہم آج یہ قرآن کی کلاس میں نہیں بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور آج ہم یہ آیتیں نہیں سنتے رہتے تھے اللہ تعالی نے ہم کو چن لیا ہے اور چن کر ہمارے کو کہ اللہ تعالی نے ہم کو ہدایت دی اور یہاں پر اللہ تعالی نے ہم کو جمعیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کچھ نہ کچھ صفت کی بنا پر آپ کو میں کو چن کر یہاں پر اللہ تعالیٰ بٹھائے ہوئے ہیں سمجھ رہے آپ کو میں کو چن کر اللہ یہاں پر جو بٹھائے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی ہماری صفت کی بنا پر کوئی نہ کوئی ہماری تڑپ کی بنا پر اللہ کے اندر ہمارے اندر اللہ کو وہ پوٹینشل نظر آرہا کہ تم کر سکتے تمہارے اندر وہ صفت ہے تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے تم کر سکتے لوگوں تک تم یہ بات پہنچا سکتے چاہے تم کسی عمر کو کیوں نہ پہنچے ہو ہو سکتا کہ ابھی تم جو ہے ابھی وہ جوانی کی عمر نہیں پہنچے ہو ہو سکتا تم ابھی پندرہ سال کے ہو ہو سکتا کہ تم وہ بڑھاپے کی پکیوی عمر تک پہنچ کے تم آج جو ہے پچاس ساٹھ ستر اسی سال کے تم ہو پر ابھی بھی اللہ تعالیٰ کو تمہارے اندر ہمارے اندر وہ صفت نظر آ رہی ہے ہو سکتا کہ ہمارے اوپر جو ہے چھے بچوں کی ذمہ داری ہو ہو سکتا کہ ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داری ہو ہو سکتا ہمارے اوپر جو ہے جاپ کی اور بزنس کی یا کوئی ہماری جو ہے فائننشل ہمارے پر ریسپانسیبیلیٹی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پھر بھی ہم یہ کام کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے کہ ہم اب کوئی ایکسکیوز نہ بنائیں اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آج ہم کو یہ آیت نہیں سناتے اللہ تعالیٰ آج ہم کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو بھی تم دائرے میں ہو جتنی بھی تمہاری حیثیت ہے تمہاری جتنی بھی استطاعت ہے تم وہ استطاعت میں رہ کر یہ کام کر سکتے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ ارے میں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا میں کہاں سے کروں میرہ رہے ہیں جب پديک می لم normalmente ا לעب میں نہیں آتا میں کہاں سے کروں مجھ سے آپ گناتی میں کہاں سے کروں اکثر جو ہے لوگوں کے لیے دین کے لیے جو کام رکاوٹ بھنری جو ہے اوردو کی لینگویج نہیں آنے کی وجہ سے باریر بن رہے ہیں یا آج میں کوئی تیخن لوگجی نہیں آتا وہ باریر بن رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو گھرے لوگوں کو ایچانی ہرے ہیں ہم تو گھر میں بیٹھے ہو رہے ہیں ہم کیا کریں گے؟ یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ ہم تو جاپ کرنے والے ہم آپ کو تو ذمہ داری ہے میں تو ایک ٹیچر ہوں میں تو ایک ڈاکٹر ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ بورے کہ نہیں ہم نے تم کو چھنا ہے اب اگر ہم کو وہ اللہ تعالیٰ کے سپیشل اور سیلیکٹڈ بندے بننا ہے تو ہم کو اپنے سپیر میں ہم کو اپنے دائرے میں رہ کر اپنے ماحول میں رہ کر جو کام ہم اپنی استطاعت سے جتنی کر سکتے ہاں خیامت کے دن ہم یہ بول سکیں کہ حق کا جہاد ہی اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے راہ میں جہاد کیا ہم نے تیرے راہ میں جد و جہد کوشش کی جتنا اس کا حق تھا اللہ تعالیٰ اتنا تو ادا کر سکے نہیں کر سکے نہیں ہاں البتہ جتنی میری استطاعت تھی جتنا میں اپنا لگا سکتی تھی اللہ تعالیٰ میں نے لگا دیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری صفت کی بنا پر اللہ نے ہم کو چنا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ ہے تو ایک نام مجتبا بھی ہے تو مجتبا اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے قولیٹی کے بنا پر سیلیکٹڈ بندے ہیں تو یہاں پر اگر ہم کو بھی پھر مجتبا میں آنے کا ہے تو ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہماری سہولت کے لئے ہمارے لئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہمارے لئے جو ہم ہمارے اندر کیفیت پیدا ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو حق ہے وہ تو ہم کہاں سے ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اب ہما کو تسلی دے رہے کیا دے رہے وَمَا جَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر ہمارے لئے کوئی حرج نہیں رکھا ہے کوئی تنگی نہیں رکھا ہے حرج ایکچولی کیا کہتے ہیں ٹائٹنیس آف چیسٹ کو کہتے ہیں یعنی کہ دل کی تنگی کو دل کی گھٹن کو جو ہے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر دین کو آسان بنایا وہ ہے یعنی کہ تمہاں کو اللہ تعالیٰ اجتباہ کیا ہے اجتباہ کا مطلب کیا ہے سیلیکشن آن بیسس آف کالیٹی ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کی کیپیبلیٹی ہے کالیٹیز ہے اس کی بنا پر سیلیکشن کو جو ہے اجتباہ کہتے ہیں قابلیت کی بنا پر منتخب کرنے کو اجتباہ کہتے ہیں کیا ہے قابلیت کی بنا پر انتخاب کرنے کو یا پھر جو ہے منتخب کرنے کو اجتباہ کہتے ہیں تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تمہارے کو دین کے کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے چن لیا اب دین کیسا ہے بہت مشکل ہے کیا پہاڑ پہ چڑھنے کے جیسا ہے کیا ہمالہ ہے کہ چوٹی پہ چڑھنے کے جیسا ہے کیا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ برہے کہ دین تو آسان ہے دین میں تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں رکھے بہت ایزی ہے تھرکے نہیں پڑھ سکتے اچھا بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اچھا لیٹھ کے پڑھ لو وضو نہیں کر سکتے اچھا تیموم کر لو ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے اچھا کوئی بات نہیں وہ کر لو ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر ایسی طریقے سے جو ہے آسانیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا ہے ایک دم سے ریلاکس ہو جاتا ہے اچھا دین آسان ہے اچھا چلو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسانیہ رکھ دیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے اب پھر یہاں پر اور ایک 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 امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ملت ابیکم اللہ تعالیٰ بول رہے کہ فالو کرو کس کو ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر جو ہے تم اس کو فالو کرو اور اس کے اوپر قائم ہو جاؤ کس کے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ان کے طریقے پر اب جیسا اب کیا بولے اللہ تعالیٰ ایک طرف کیا بولے دین آسان ہے بولے اب دوسری طرف کیا بولے ابراہیم علیہ السلام کا ایکزامپل دے رہے اب ابراہیم علیہ السلام کا ایکزامپل دیتے ساتھی اب ان کی زندگی کیا ہو گئی پوری ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گئی اب ان کی زندگی دیکھیں گے تو ان کی زندگی تو فل آف سٹرگلز ہے اتنی زیادہ جو ہے یعنی کہ پوری زندگی اپنے باپ کی ٹورڈز یا اپنے معاشرے کے ٹورڈز اپنی سوسائیٹی کے ٹورڈز اور پھر اپنا جو ہے آگ میں جانے سے لے کر اپنا شہر چھوڑنے سے لے کر اپنا گھر چھوڑنے سے لے کر پھر اپنے بیوی اور معصوم چھوٹے بچے کو سہرہ میں چھوڑنے سے لے کر پھر اپنے بیٹے کے گردن پر چھوڑی چلانے تک اگر ہم دیکھیں گے تو پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے پوری فل آف سٹرگلز ہے پوری محنتوں اور کوششوں کے اوپر جو ہے ان کی زندگی مبنی ہے تو اب ہم وہاں پر دیکھتے تو ابراہیم علیہ السلام ہاں یہ طریقے پر کیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جد و جہد کیا تھا کیسی محنت اور کوشش کی تھی کیسے ساکریفائزز انہوں نے کیا تھا ویسے ساکریفائز ہماں کو کرنے کا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ دے دیئے اور بول رہے ابینہ ابیکم ابیکم کا مطلب کیا ہے تمہارے باپ اب جب ایسا سینٹنس استعمال کیا جاتا جیسا ہم بھی دیکھیں گے نا اگزامپل کے طور پر کہ اگر کوئی بولے کہ اچھا آپ کے ابو تو جو ہے بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے اب کیا مطلب ہے کہ آپ کے ابو تو بہت اچھا قرآن پڑھتے مطلب کہ ہم ویسا نہیں پڑھے یعنی کہ سامنے والے کو جب احساس دلانا رہتا تو ہم کیا کرتے کسی ذات سے جو ہے کمپیر کرتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو کسے کمپیر کر رہے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ بورے کہ دیکھو تمہارے جو باپ ابراہیم علیہ السلام ہے انہوں کیسا جد و جہد کرے تھے تم کو ان کے طریقے کے طرح جد و جہد کرنا ہے ویسی محنت اور کوشش کرنا ہے یعنی کہ اب اس کا اور ایک مطلب بھی یہ نکلتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تم کو اجتباہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے یہ کوئی جو ہے پھولوں کا سیج نہیں رہے گا یہ کارٹوں کا راستہ رہے گا ساکریفائزز محنت کوشش اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح استخامت پر جم جانا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ساکریفائزز کرنا پڑے گا ہم سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آگ میں کچھ جاؤ ہم سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اپنے بچے کے اوپر چھوڑی چلا دو پر ان کی طرح ہم کو تیار رہنا ہے اپنی کوششوں کے لئے محنت کے لئے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے طریقے کی اور پھر کیا ہے وہ کون تھے اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی کیا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمانوں میں شامل فرما دے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہمیشہ سے تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے مسلمان رکھا ہے اب دیکھیں کہ یہ نام کس کا رکھا گیا ہے یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے ہم نے اپنی مرضی سے نہیں رکھ لیا ہم اپنی مرضی سے مسلم نہیں بول لے رہے یہ کس کا دیا ہوا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے تو دیکھیں کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے نام سے بھی محبت کرنا چاہیے اب ایک مثال کے طور پر بتاتی ہوں دیکھیں کہ جیسا علی رضی اللہ عنو ان کے جو بیٹے تھے حسن سب سے بڑے بیٹے تو جو سب سے بڑے بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے نام پر کنیت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دیکھیں علی رضی اللہ عنو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور مسجد میں لیٹنی کی وجہ سے یعنی کہ پہلے کے مسجدیں تو ایسی کارپیٹ والی نہیں ہوتی تھی تو ان کے پیشانی پر پوری مٹی لگ گئی ان کے سر پر پیشانی پر مٹی لگ گئی تو آپ صلی اللہ عنو ان کو پیار سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا آبا تراب اے مٹی کے باپ اٹھو اور چلو میرے ساتھ تو علی رضی اللہ عنو جو ہے بتاتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ عنو نے مجھے ابو تراب کہا ہے یا آبا تراب جو ہے جب سے کہا ہے تو اس کے بعد مجھے یہ کنیت سے کہلانا کہلوانا یہ کنیت سے نام لینا زیادہ مجھے پسند آتا ہے بنیزبت میری اوریجنل کنیت کے یعنی کہ یہ جو نام جو رکھے تھے آپ صلی اللہ عنو جو پیار سے ان کو ایک نک نیم دیئے تھے ایک ٹائٹل جو ان کو دیئے تھے یا کنیت جو ان کو دیئے تھے تو انہوں یہ پسند گئے کیوں یہ کیوں پسند کرتے تھے علی رضی اللہ عنو کیونکہ انہوں آپ صلی اللہ عنو سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ عنو جو ان کو نام دیئے وہ نام ان کو اپنے اوریجنل نام سے ان کو زیادہ پسند آتا تھا تو انہوں کیا ہے تراب کا مطلب کیا ہے مٹی کو کہتے ہیں ابا تراب مٹی کے باپ جو ہے آپ نے کہا تو اب دیکھیں کہ ایک جگہ ہے ابو حسن ابو حسن کے باپ اور دوسری جگہ ہے ابو تراب تو کمپیر کرے تو ابو حسن زیادہ خوبصورت ہے پر آپ کیا پسند کرے ابو تراب پسند کرے کیونکہ آپ کو محبت ہے اب دیکھیں کہ ہمارے کو بھی کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہاں پر تھوڑا سا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا پر اب ہم کیا کرتے ہمارے کو آپ کون ہیں بولتے ساتھی ہم جو ہے سنی ہیں ہم جو ہے سنی ہیں ہم کیا ہے اہل سنت ہے ہم اہل حدیث ہے پھر ہم کیا ہے دیوبندی ہے ہم کیا ہے بریلوی ہے ہم نقش بندی ہے ہم خادریا ہے ہم چشتیا ہے تو ہم یہ نام اپنے آپ کے رکھ لئے ہوئے ہیں اور یہ نام سے کہلوانا بلوانا ہم جو ہے فخر سمجھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم اپنے آپ کو یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بولے تمام فرخوارانا ناموں سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور آزاد کر کے تم اپنا نام وحی رکھو جو اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے اور اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا مسلمان رکھا اور لہٰذا تم سب مسلمان ایک جگہ مل کے خیر امت بن جاؤ امت وسط بن جاؤ اور اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو کیسا وہ توہید پسند تھے ان کو فالو کرو کیسا وہ اپنی زندگیوں میں سٹرگل اور جدو جہد کرتے تھے ویسا کرو اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے بن جاؤ اور پہنچاتے وقت اپنا نام کیا بولو مسلمان بولو اب دیکھیں کہ اس سے پہلے سورہ توہا میں ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کنوزیشن جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھاتا یاد ہے کہ اپنے آپ کو کیسا انٹریڈیوز کرانا ہے اللہ کا بندہ بول کر انٹریڈیوز کرانا ہے اور نام کیا بولنا ہے مسلمان نام بولنے کا ہے کیونکہ یہ نام کس نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو کیا بولتے تھے مسلمان بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا بولتے تھے مسلمان اور ہم کو کیا بولنے کا ہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا ہے اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے یعنی کہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی یہی تمہارا نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو اب یہاں پر پھر سے وہ خطرناک والی آیت آگئی ٹھیک ہے جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ نسا میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے پھر سمیلر جو ہے ایسی آیت سورہ بخرا میں بھی ہم لوگ دیکھے ہوئے ہیں باگی سورہ فرخان میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ قیامت میں کیا ہوگا قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرخان میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہی ہے میری امت یہی ہے میری امت جس نے قرآن کو بھلا دیا تھا پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ آیت پر غور کر یہ لِيَكُونَ رَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاس کہ شُهَدًا عَلَى النَّاس کہ اللہ تعالیٰ بوری کہ عَلَى النَّاس لوگوں پر تم کو غور اب جو ہے عَلَاجَ وَرْد استعمال ہوتا ہے عَلَيْكُمْ جو وَرْد یہاں پر استعمال ہو رہا عَلَاجَ وَرْد یہاں پر استعمال ہو رہا کا مطلب یہ ہے کہ اگینسٹ ٹھیک ہے ان کے خلاف تمہارے کو غور بن کر اٹھایا جائیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی سیمیلر آیتیں پڑھتے تھے تو بہت زیادہ جو ہے روتے تھے جیسا سور نساء کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے نا بیگراؤن میں کہ عبداللہ ابن مسود جب تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے رونا شروع کر دیا اور کیا بولے کہ حسبک حسبک رک جاؤ رک جاؤ کافی ہے بس ہے بس ہے اب آگے مت پڑھو اور آپ کو دیکھے تو آپ کا چہرہ پورا بھیگاوہ ہے اور آپ کو یہ ڈر تھا کہ کیسا ہوں گا جس امت سے میں کوئی اتنی محبت ہے کہ ساری ساری رات میری ان کے لئے دعائیں کرتے ہوئے امتی 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 کہتے ہوئے گزر جاتی ہے ان کے خلاف خیامت کے دن میں کیسا گواہی دوں کیسا میں ان کو ہی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو جو ہے محجورہ پیٹ پیچھے ڈال کر دور دال کر جو ہے ان سے دوری اختیار کی تھی اس سے ہجرت کر لی تھی محجورہ کا مطلب کہ دور ہو جانا قرآن کو چھوڑنا بہت پیچھے چھوڑ دینا تو یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا میں کیسا گواہی دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آیتیں سنتے تو بہت فکر مند ہو جاتے اور رونا شروع کر دیتے تو آپ دیکھیں کہ یہ انہی ویسی سیمیلر آیتوں میں سے ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بورے کہ کیا ہوں گا وہ خیامت کے دن جب ہم جو ہے لوگوں کو اٹھائیں گے اور نبی کو جو ہے لوگوں کے خلاف جو ہے نبی کو کھڑا کریں گے اور نبی پھر ان کے بارے میں گواہی دیں گا ہاں اگر ہم یہ سفارش چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے آپ کو خابل بنا تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف میں نہیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دیں ہمارے حق میں گواہی دیں تو کیا کرنا ہے ہمارے کو یہ کام کرنا ہے اپنے آپ کو خابل بنانا ہے یہ کام کر کے خابل بنانا ہے پہلی چیز کیا ہے نماز خیام کرو اللہ تعالیٰ بہتارے فقیم الصلاح کہ نماز خیام کرو اور پھر وعات الزکاہ اور اپنا تسکیہ کرو اب یہاں پر کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکی صورت میں ہم زکاة کا مطلب کیا لیں گے تسکیہ لیں گے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے مال کو بھی پاک کرنے کا ہے کیا ہے کہ اپنا تسکیہ کرنے کا ہے اپنے آپ کو گندگی سے شرق کی نجاستوں سے پاک کرنے کا ہے اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے ہم کو پاک کرنے کا ہے اللہ تعالی بتا رہے کہ کیا کرنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اللہ کو کیسا مضبوطی سے تھام لیں گے اللہ ہم کو کہاں پر ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو کہ جو ہم اس سے پہلے سورہ عالمران میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے ہم کو تھام لینے کا ہے یہ جو کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھام لینے کا ہے یہ جو کتاب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیلیکٹ کیا ہے اس کو تھام لینے کا ہے اگر ہم یہ رسی کو تھام لیں گے تو پھر قیامت کے دن ہمارے لیے صرف قرآن ہی نہیں جس کو ہم نے تھاما ہے بلکہ ہمارے نبی بھی ہمارے حق میں سفارش کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا بتا رہے ساری وہ نہیں ہے ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے اور پھر ایسے لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں نماز قیام کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں تو ویسے لوگوں کا تمہارا مولا جو ہے کون ہے بہت ہی اچھا مولا ہے کون اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ جس کو تم نے تھام لیا ہے وہ بہت اچھا مولا ہے مولا کا مطلب کیا ہے خریبی دوست جو ہمارا پروٹیکٹر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اور وہ بہت ہی اچھا مددگار ہے نصیر کا مطلب میں یہاں پر تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہی تھے آپ لوگوں کو کہ نصیر کا مطلب کیا مدد ہے جس کو ہم اردو میں مدد کہتے ہیں اب بہت سارے ورڈز عربیق میں مدد کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہم ہر ورڈ کا ترجمہ مدد کرتے ہیں یعنی نستعین ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین جو ورڈ استعمال ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو وہاں پر نستعین میں نصیر کا ورڈ ہے نہیں ہے پھر بھی ہم اس میں بھی مدد ترجمہ کرتے ہیں اب یہاں پر بھی نصیر میں مدد ترجمہ کرتے ہیں تب دیکھیں کہ نصیر کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی مدد کو نصیر نہیں کہیں گے بہت بڑی مدد کو اور وہ مدد جو دشمن کے خلاف کی جاتی ہے جیسا اگر میں کوئی ایک ٹیبل اٹھانا ہے اور میں کسی کی مدد لے رہا ہوں تو سامنے والا آ کر میری مدد کر رہا تو وہ مدد کو میں نصیر نہیں بولوں گی ٹھیک ہے وہ مدد یعنی کہ یہ مدد ایک تو چھوٹی ہے دوسرا کیا ہے کسی انیمی کے خلاف نہیں ہے کسی دشمن کے خلاف نہیں ہے نصیر جو ہے کونسی مدد کو کہتے ہیں وہ مدد جو بہت بڑی ہو اور کسی دشمن کے خلاف ہو ایسی مدد کو نصیر کہتے ہیں ایسی مدد کو کیا کہتے ہیں نصیر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جب تم اللہ کی راہ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور دین کے اوپر تم خود نماز قائم کریں گے اور اپنا تسکیہ کریں گے یعنی کہ خود عمل کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تمہا کو چننا وہ ہے اجتباہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا کیا ہے اس کے لئے تم جو ہے گامزن ہو جائیں گے اس میں تم کمر بستہ ہو جائیں گے اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کریں گے تو پھر کیا ہوں گا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ تمہارا پروٹیکٹر بن جائیں گا اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے دوست بن جائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی مدد کرے گا جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جنگِ بدر میں جنگِ اہد میں جنگِ خندق میں اور پھر جو ہے جنگِ تبوک میں اور پھر فتح مکہ میں کیسے اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی تھی دو ہزار فرشتوں کے ذریعے پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تین ہزار فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جیسی مدد کی پھر تمہاری ویسی مدد کرے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی گیارنٹی ہم کو دیتا ہے سبحان اللہ کیا پیاری آیتیں ہیں دیکھئے کتنی اہم اسی لئے میں جو آپ لوگوں کو فرائیڈے کی دن بتائی تھی نا کہ یہ حصہ بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ یہ والا آخری جو رکوع ہے سورہ حج کا بہت اہم رکوع ہے تو اسی لئے اس کو ہم لوگوں نے پینڈنگ رکھا تھا اور ہم لوگ اس کو جو ہے ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہے تھے تو دیکھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا اجتباہ کیا ہے ٹھیک ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے نبی کا اجتباہ کیا تھا ویسا ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ اجتباہ کیا ہم اس کی خدر نہیں کریں گے کیا ہم اس کا حق کو نہیں سمجھیں گے کیا پھر بھی اللہ کرام جد و جہد کوشش نہیں کریں گے تو دیکھے کہ اس کا حق ہم کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے ابھی نیت کر لینے اللہ تعالیٰ جتنا ہم سن رہے ہیں اس کے اوپر ہم خود ایک تو عمل کرنے والے بن جائیں گے اور اس کو دوسرے تک پہنچانے والے بن جائیں گے چاہے کیسی طریقے سے کیوں نہ ہو اگر آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال آتا ہے آپ ٹیکنالوجی کی ذریعے سے آپ ٹیکنیکلی مدد کرئے آپ کو جو ہے اچھا بولنے آتا آپ اچھا بولی آپ کو اچھا لکھنے آتا آپ اچھا لکھیے آپ کو جو ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ بچوں کی جو ہے صحیح تربیت کرئے اگر آپ والدین یعنی کہ والدہ ہے تو اگر آپ جو ہے اپنی گھر میں اپنے گھر کے دائرے میں رہ کر آپ جو ہے کرئے اگر آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں بھی ہے تو آپ گھر کے اندر رہ کر آپ کر سکتے آج دیکھیں کہ آن لائن کا کیا زبردہ سسٹم ہے آپ کیسا یعنی کہ خیامت کے دن تو آج ایسی حالت ہو گئی بھی ہے کہ خیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے ایکچول میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کیسا کرنا تھا اللہ تعالیٰ یہ نہیں آتا تھا ہم کو وہ نہیں آنے نہیں کچھ بھی نہیں آج اتنا زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی آگے چلے گئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے بولیں گے خیامت کے دن کہ گھر بیٹھے کہ تم جو ہے ایک کلک پر جو ہے تم شاپنگ کر لیتے تھے کپڑے منگا لیتے تھے گروسری منگا لیتے تھے ہر چیز تمہارے ایک کلک پہ ہوتا تھا صرف تم نے میڈیا کا موبائل کا استعمال نہیں کیا تو قرآن کو دین کو سیکھنے کے لیے نہیں کیا علم حاصل کرنے کے لیے اور علم پہنچانے کے لیے نہیں کیا تو پھر ہمارے پاس سونچ کے دیکھیں کہ کیا دلیل بن جائیں گی اس پہ سونے پہ سوہا گا اگر قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کرنے بیٹھے تو پھر ہو گیا ہمارا تو پھر جو ہے بیڑا یہ غرق ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ہمارے سے جو وعدہ کرنے کے بعد اب ہمارا سور مومنون سٹارٹ ہوتا ہے جس سے ہمارا پارہ نمبر ایٹینٹ بھی ہمارا یہاں پر شروع ہوتا ہے ہم لوگوں نے الحمدللہ پارہ سیونٹین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم پارہ ایٹینٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا اب سور مومنون ہے اور یہ سورہ ٹھیک ہے اب اس کا پہلے ہم لوگ بیگراؤنڈ دیکھیں گے جیسے ہم لوگ ہمیشہ بیگراؤنڈ دیکھ کر سورہ سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ بیگراؤنڈ پر کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد کل ہم لوگ اس کے آیتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومنون المومنون مومنون کا مطلب آپ لوگ جانتے ہی ہے مومن کی جمع مومنون ہے ٹھیک ہے مومن کی جمع مومنون ہے مومنون کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں اور ہم اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا میں ایک پیرامیڈ بتا کے لیولز بتائی تھی رائے پہلا ڈگری ہے مسلمان کا اسلام کے پہلے ڈگری کیا ہے مسلمان کی ڈگری ہے وہ صرف اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان بنتا ہے پھر مسلمان کیا ہے جب عمل کرتا ہے اور اس کے دل میں یقین اندر آ جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں سیکنڈ لیول پر جاتا ہے جو ایمان کا لیول ہوتا ہے جس سے وہ مومن بنتا ہے پھر مومن کی جو ہے اس کے اوپر محنت کر کر اور اس کے اندر ایسی تخوے کی صفت آ گئی کہ وہ گویا ایسی عبادت کر رہا کہ اللہ تعالی کو گویا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ایسا اس کی کیفیت ہے ایسا اس کا خوشو اور خدو ہے تو پھر وہ احسان کے لیول پر جا کر محسن بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ بیچ ڈگری والے کی جو ہے دیکھ رہے ہیں اور اسی پر یہ سورہ ہے یعنی کہ المؤمن مومنون ٹھیک ہے مومنون تو اب یہ سورہ جو ہے علامتی ہے دیفنیٹلی یعنی کہ اس کے اندر کچھ آیتوں میں مومنین کی صفت ہے پہچان کے طور پر یہ سورہ کا مومن رکھا گیا ہے اور اس کا زمان نزول باگراؤن کیا ہے اس کا زمان نزول یا کی زمانے میں نازل ہو گئی تو یہ سورہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی کہ عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ٹھیک ہے تو انہوں یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکھی ہے اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی جب تک عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کبھی ایمان لے کر آئے تھے راؤنڈ فائف نبوی ایمان لے کر آئے تھے جو ہم سورہ توہا کے بارگراؤن میں دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو اس کے روایت میں آتا ہے کہ آپ یہاں پر موجود تھے یہ آیت نازل ہوتے وقت آیتیں سورت نازل ہوتے وقت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے سامنے ایسی جو ہے کیفیت تاری ہو گئی عمر رضی اللہ عنہ سامنے موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت جو ہے تاری ہو گئی اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر آج جو ہے ایسی آیتیں نازل ہوئی ایسی دس آیتیں نازل ہوئی جس کے اوپر اگر کوئی شخص عمل کر لے گا تو اس کے لئے جنت پکی اس کے اوپر جو ہے وہ جنت کا مستحق بن جائے گا وہ جنت کے قابل جو ہے وہ بن جائے گا جنت میں جانے کے قابل بن جائے گا جس کی روایت میں جو ہے پڑتی ہوں اور یہ فضیلت میں بھی جو ہے آپ لوگ فضیلت کے سیکشن میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے وہ عبد الرحمن بن عبد القادری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ سورہ ان کے سامنے نازل ہوئی کن کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ قد نزول وحی کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے میار پر پورا اتر جائے یعنی کہ اس کے اوپر عمل کر لے اور اس کو اپنے آپ کو وہ سٹانڈرڈز پر اتار دے تو یقینا جنت میں جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی ابتدائی آیت سنائی ابتدائی دس جو آیتیں ہیں دس جو آیتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وہ سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا اس کو یقینا جنت اس کی پکی اور یہ حدیث احمد ترمیزی نیسائی حاکم سے روایت کی گئی ہے تو اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور اراؤن 5-2 درمیانی مد مکی دور کی صورت ہے مکی دور کے بھی درمیانی یعنی کہ پانچ سے دس نبوی کے درمیان کی یہ صورت ہے کب سے ہے پانچ سے دس نبوی اور موسٹلی جو ہے 5-7 نبوی میں یہ بتایا جاتا ہے تو برحال ہم جو ہے یہ میڈ سیکشن یا جو ہے تھرڈ جو دور ہے تھرڈ فیز جو ہے اس میں 5-10 نبوی میں یہ نازل ہوئی اور یہ صورت ہماری جو ہم لوگوں نے 14 صورتیں ہم دیکھے تھے نا مکی صورت جو سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ یونس سے یہ جو سیکشن ہے ٹوٹل 14 صورتوں پر بیس تھا شروع ہو رہی تھی سورہ یونس سے اور ختم ہوگی یہ المومنون پر اس کے بعد پھر ہماری جو نیکس صورت آ رہی ہے وہ کونسی صورت ہے وہ مدنی صورت ہے ٹھیک ہے سورہ نور انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری سیکنڈ کیٹگری پھر انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی تو یہ ہمارا ہے اب یہ مکی جو سیریز جو گلدستہ ہم بولیں گے اس کا اب یہ آخری ہے اور اس کی سیمیلاریٹی کیا تھی یہ چودہ صورتوں کی لمبے 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 ہیں جیسا یوزولی کیا ہے مکی صورتیں تھوڑی چھوٹی رہتی پر یہ کیا ہے یہ پورے صورتیں جو ہے ذرا لمبے ہیں تو اس کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جیسا یہ صورت نازلوہ پانچ سے دس نبوی کے درمیان نازلوہ ہم جو دیکھے تھے تو اس میں جو ہے وہ ٹائم پر باگراؤنڈ کیا تھا کہ ظلم اور شدت شروع ہو گیا تھا اور کچھ کچھ اس کی تیزی جو ہے بڑھتے جا رہی تھی تو اس دوران یہاں پر نازل ہوا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹائم پر خہد سالی کی شدت بھی بہت زیادہ تھی یعنی کہ ڈراؤٹ ہو گیا تھا وہاں پر جو ہے بارش نہیں تھی تو وہ زمانے میں کچھ آیتیں اس سے بھی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں یہ سورے میں تو وہ ٹائم پر یہ صورت نازل ہوئی تو اب باگراؤنڈ کے حساب سے کیا ہے کہ مسلمان کس میں ہیں مائنورٹی میں ہیں اور بہت زیادہ ان کے پر ظلم اور زیادتی ہوتے جا رہی تو اب یہاں پر یہ سورے میں ہمارے لیے جو خاص طور پر ایسے جگہوں پر رہتے ہیں جیسا ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں تو ایسے جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہیں تو ان کے لیے ایسے یہ جو سیملر یہ جو صورتیں ہیں اس کے اندر بہت بڑے اسباق ہیں اس کے اندر ہمارے لئے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہما کو اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ سبق ملے گا کہ کس طریقے سے اگر ہم بینگم مسلمان مائنورٹی میں ہیں تو اور ہمارے پر ظلم کیا جارہا ہے یا ہم کو بہت زیادہ جو ہے چیلنجز فیس کرنا پڑے تو ہم اس کو کیسا ڈیل کریں گے تو اس کے بارے میں اس میں ذکر آتا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سے ہم لوگوں کا یہ جو ہے ہم لوگ بارگراؤن دیکھے اور اس میں ہم دیکھے کہ ایسے مائنورٹی کی جگہ پر ایسے مائنورٹی کی جگہ پر کیا کیا چیلنجز ایک مسلمان کو فیس کرنے پڑیں گے اور ویسے چیلنجز کے ٹائم پر مسلمان کیسا استخامت پر رہنا ہے کیسا اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کا ہے اور کیسا پھر اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور اس کے ایمانی تخاظے کیا کیا ہے ایمان یعنی کہ اپنے آپ کو سپریچولی کس طریقے سے سٹرانگ کرنا پڑے گا تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ اس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ یہ صورت میں دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہ سورے جو ہے مومنون کا بیگراؤن کے ساتھ ہم لوگ آج کی کلاس ختم کریں گے انشاءاللہ کل ہم لوگ پھر سے سورے مومنون کی آیت نمبر ون سے انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ بیذنی اللہ اللہ کی مدد سے اللہ کے حکم سے اللہ کی چاہت سے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے سمجھیں گے اور اس کے اوپر عملی جو پہرائے ہیں ہم اس کے لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے اللہ ہی کی مدد سے اس کے پر عمل کی کوشش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں اللہ تعالی آج ہم نے سنی ہیں اللہ تعالی اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو توحید پرس بنا دے اللہ تعالی ہی سے مدد مانگنے والا اللہ سے دعا مانگنے والا بنا دے اور اللہ ہی سے محبت کرنے والا بنا دے ہمارا جو ہے محبوب اللہ تعالی ہو مطلوب اللہ تعالی ہو مقصود اللہ تعالی ہو اور اسی کے سامنے جھکنے والے بن جائیں تاکہ ہم وہ ذات کے سامنے جھک کر ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا میں جس کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو شریک کیا جاتا ہے ان سب سے ہم بری الزمہ ہیں ہم اپنے براد کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگ ہم کسی اور کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شریک نہیں کرتے نہ ہم کو اس کی اللہ تعالیٰ ایسی توفیق خطا فرما دے اور جو چھوٹا سا خسم کا بھی شرک جس کو ہم جانتے ہو جس کو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر وہ چھوٹے چھوٹے شرک سے بھی اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہم کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو جم کر رہنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ تیری خدر کرنے کی توفیق خطا فرما جیسے خدر کرنے کے حق ہے اور تیرے راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے راہ میں جد و جہد کرنے کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ جو تُو نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے ہم کو چن لیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس خابل نہیں ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے آمال کیا ہے ہمارا دل کی کیفیت کیا ہے ہمارا ایمان کیسا ہے ہمارا پاسٹ کیسا ہے ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پر تیرا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ تُو نے ہمارے اندر جو صفت دیکھی ہے اور دیکھ کر ہمیں اپنے کام کے لئے اپنی کتاب کے لئے اپنے قرآن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو تُو نے چنا ہے اس کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بے شک اللہ تعالیٰ یہ تیرا ہی فضل ہے تیری رحمت ہے تُو نے ہمیں اپنے حق سے زیادہ عطا کیا ہے یہ تو تیرا احسان ہے یا رب العالمین تو جو تُو نے ہم پر یہ احسان کیا ہے ہم کو اب توفیق بھی عطا فرما دے کہ اس کی قدر کرنے والا بن جائیں اور تیرا کام تیرے راہ میں خوب خوب جد و جہد کرنے والا بن جائیں اور تیری جو قرآن ہیں اس کو دور دور ہر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان جو تُو نے پیدا کیا ہے ہم کو زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور تُو ہماری موت لے کلمے کے اوپر اور ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ تُو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے اور اللہ تعالیٰ خیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو تمام ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنا یا رب العالمین ہم کو نماز خیام کرنے والا بنا تسکیہ کرنے والا بنا اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تُو ہمارا مولا بن جا اور تُو ہمارے لئے نصیر بن جا اور تُو ہی ہمارے لئے کافی ہو جا اور اللہ تعالیٰ تُو ہماری مدد فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا کی یہ جو ذمہ داریاں ہیں دنیا کی جو مجبوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم مجبور ہیں ہم فسے وے ہیں ہم چاہ کر بھی بہت سارے کام نہیں کر سکتے پر اگر تو ہمارے لئے راستے آسان کر دے تو ہمارے لئے مشکلات کو دور کر دے تو ہمارے کام میں آسانی کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تیری نصرت کی امید رکھتے ہیں تو ہماری مدد فرما دے آمین سمامین واخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت یا مایسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابی اجمعین برحمتکا یا رحمت رحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئیز آپ لوگ ان کا ریڈی ہے تو آپ لوگ گروپ میں چیک کریے اور مجھے پرسنلی رپلائی کریے